ہائے ویلکم ہے آپ کا ہاؤ ٹو ریلیکس ہندی میں ہنگامہ ہے کیوں بھرپا تھوڑی سی جو پیلی ہے بہت مشہور غزل ہے اور غزل گیت کے سننے والے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے اس غزل کے بارے میں پتا نہ ہو آج آپ کے سامنے ایک بلکل ڈیفرنٹ پروسپیکٹ اس غزل کا پیش کروں گا صوفی فکر میں اور صوفی ویچار میں گانے تھوڑی سی انفرمیشن ہو جائے کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ بیسکلی کہا ہے کس نے ہے یہ کلام اور جب آپ کو شائر کا پتا ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا لگتا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف یو کیا ہو سکتا ہے شائر کا اس میں تو دو کلیمز ہیں جی ایک تصنیم فاضلی صاحب میں جب پہلے یہ فلم میں ایک پیش ہوئی تھی پاکستان کی ایک مووی تھی مہندی حسن صاحب نے اس کو گھایا تھا اور بعد میں کلیم ہوا کہ یہ اکبر حسین علابادی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے تو آپ ایک انقلابی شخصیت تھے اور ان کا فکر جو ہے اس دور کا ہے کہ جب پٹش راج ہوا کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی مختلف سوچیں پائی جاتی تھی اور ان کی شائری دیگر دیکھ لیں تو اس کے اندر تنز و مزہ ملتا ہے آپ کو لیکن یہ جو ہے غزل جو ہے یہ فوکس کرتی ہے انسان کی اس کیفیات کے اوپر کہ جب وہ نیچر کے رازوں کو پا لیتا ہے اور رب کی بتائی ہوئی نوازشات کو جاننا شروع کر دیتا ہے جب عام لوگ اسے نہیں جانتے تو لوگ پھر اس کا کیا ری ایکٹ کرتے ہیں اس کو محسوس کیا ہے شائر میں یہ میرا پرسپیکٹیو ہے اس کے اندر تو یہ راک درباری کے اندر اس کو گایا گیا پھر غلام علی صاحب کی وجہ سے یہ غزل مشہور ہوئی تو ہم شروع کر دیں ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پینی ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے جامع عشق پیا ہے اس کے پینے کے بعد آپ میں اتنی کیوں بیچینی ہوئی ہے کیونکہ میری حرکات اور میری سکنات کے لیے میرے رب کے سامنے عشق کے سامنے اللہ کے سامنے میں جواب دے ہوں میں نے آپ کے گھر میں ڈاکا تو نہیں ڈالا اور نہ ہی میں نے کوئی چوری کی ہے لیکن جو قیفیت مجھ پر تاری ہے اس کا موضہ مجھے ہی پتا ہے آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے پھر آگے شاعر کہتا ہے کہ نہ تجربہ کاری سے وائز کی یہ باتیں ہیں بھئی سمجھانے والے جتنے بھی ہیں مجھے مجھ پر تنقید کرنے والے ان کو تجربہ ہی نہیں کہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہی نہیں ہوتی بہت سے سادو، سنت، فقیر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کیا پاگل لوگ ہیں جنگلوں میں نکل جاتے ہیں تنہائی اختیار کر لیتے ہیں مستکس جو ہیں ان کی باتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی کیوں؟ کیونکہ زندگی کی وہ میں انہوں نے پی ہے جو اس سے آپ نہ واقف ہیں اور آپ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور آگے اسی تسلسل کو آگے لے کے چلتا ہے شاید ناچہ دربہ کاری سے وائز کی یہ باتیں ہیں اس رنگ کو کیا جانے ہیں؟ پوچھو تو کبھی پی ہے؟ ارے میاں اگر آپ نے وہ راستہ اختیار ہی نہیں کیا آپ کو اس کی انفرمیشن ہی نہیں اے بی سی آپ جانتے نہیں اور پوچھنے چلے ہیں فقیر کو پوچھنے چلے ہیں مستک کو اور پوچھنے چلے ہیں سادو سند فقیر کو کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو تجربہ نہیں ہے اس کا تجربہ اور اس کی لذت کا احساس اور ذائقہ وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ کھایا ہے جس نے یہ پیا ہے اکثر میں کہتا ہوں کہ سیب کھانے والے سے مد پوچھو کہ اس کا ذائقہ کیسا تھا سیب کھا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے داکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے اور آگے بڑی زبردست شعر ہے اسی میں نچور دے دیا ہے شاعر نے کہ اس اس میں سے نہیں مطلب دن جس سے ہو بے گا یعنی دنیا داروں میں اس شراب کی بات نہیں کرنا جسے پی کے تم لوگ زمانے سے بیگانہ ہو جاتے ہو یعنی کہ یہاں تک کہا جاتا ہے شریعت محمدی میں کہ باپ بہن بیٹی ان چیزوں کو نہیں پہچانتے اسی وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا گیا تو کہتے ہیں یہ وہ والی میں نہیں ہے بھائی جو آپ سمجھ رہے ہو جس کی وجہ سے جو میں نشا ہے اور میں مچل رہا ہوں اور تمہیں دیوانہ سا لگتا ہوں یہ وہ والی شراب نہیں ہے اس میں سے نہیں مطلب دن جس سے ہو بے گانہ جہاں پہ تم ماں بہن بیٹی سب کی پہچان بھول جاتے ہو یہ وہ والی شراب نہیں ہے یہ شراب عشق ہے یہ شراب خود آگاہی ہے جس نے مجھے خود سے روشناس کروا دیا ہے اور آگے کہتا ہے شاید مقصود ہے اس میں سے اور کیجئے گا مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھچتی ہے یہ وہ میں ہے جو میں آنکھیں بند کر کے جب اس ٹرانس میں جاتا ہوں اور میرا دل مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھ پر زمانے کے رازوں کو افران کرتا ہے مجھ پر معاشرے کے رازوں کو افران کرتا ہے مجھ پر میری ذات کے رازوں کو افران کر دیتا ہے یہ وہ شراب ہے جسے پینے کے بعد منصور کو جب سولی پہ چڑھایا گیا تو اس کو احساس نہیں تھا کہ میرے پرانڈ جا رہے ہیں مجھے زندگی سے قطع کیا جا رہا ہے یہ وہ شراب ہے جسے جسے سادو پیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ کتنے دنوں تک وہ اسی کیفیت میں بیٹھا رہتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینا ہوتا ہے جب صوفی سے اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا وہ صرف اور صرف اس سرور میں ڈوبا رہتا ہے اور اسی کو سرمست نے پیا اسی کو داتا گنڑ بکش نے پیا اسی کو موین الدین چشتی اجمیری نے پیا حاجی پیا نے پیا سابر پیا نے پیا اور لا تعداد ایسے ہیں جنہوں نے تل سے پیا اسے اور پھر آگے شاعر بڑا دبردست کہتا ہے ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے اور یہ جو میں ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں کی سکتا کوئی بھی جس پر وہ چاہیں اس پر راز منکشف کر دیتے ہیں اور پھر یہ جب گیان کا پیالا علم کا پیالا مارفت کا پیالا بھر کر اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جب وہ اسے پیتا ہے تو پھر جسے زیادہ تر لوگ تیسری آنکھ بھی کہتے ہیں میڈیٹیشن میں بہت لوگ لگے ہوئے نا جی کہ تیسری آنکھ کھل جائے تو یہ وہ آنکھوں کو کھول دیتا ہے اس آنکھ کو اور یہ ہوتا کب ہے ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی دے کریئیٹر گاڈ کریئیٹر گاڈ ایشور اللہ جب چاہتا ہے کسی بندے کو نوازنا تو پھر اسے اس طرح روشناس کراتا ہے اپنی ذات سے اور اس بندے کی اپنی ذات سے ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے کہتے ہیں کہ یہ جب میں ہر سانس لے رہا ہوتا ہوں اور اپنے اندر جب میں جان گیا تو پھر پتا لگا کہ یہ سانس قواہی دے رہی ہے کہ آ رہی ہے اور پھر جا رہی ہے یہ میرے اللہ کی قواہی ہے میرے کریئیٹر کی قواہی ہے یہ کسی نہ کسی بنانے والے کی قواہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرش میں ہیں سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرش میں ہیں بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے کہتے ہیں جی سورج میں لگے دھبا اب سورج جو ہے وہ اتنا زیادہ چمکدار اور اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں پا اور نہ اسے سمجھ پاتا ہے کیوں کیونکہ دیکھو گے تو آکھیں چندے آ جائیں گی آپ زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے تو وہ کہتا ہے وہ روشنی میرے اندر آ چکی ہے کہ میں مانید سورج ہو چکا ہوں لیکن یہ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ جو دنیا دار ہیں ان کو کیا پتا کہ وہ تو ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے یہ جو چلتے پھرتے ہیں یہ روحیں نہیں ہیں ان کی روحیں قید ہو چکی ہیں یہ تو جسم ہیں یہ تو لو تھڑے ہیں جو مجھے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ میں کس رنگ میں ہوں میں جے کیا مل چکا ہے یہ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے اور یہ ایک چلتے پھرتے لو تھڑے ہیں پتھ ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے تینکیو جی ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے سی یو